اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ڈیزرٹ کی ریسپی لے کے آ رہی ہوں آج میں تیرہ میسو بنا رہی ہوں جو کہ اٹیلین ڈیزرٹ ہے اور بہت ہی مزددار سمپل کوئی کس کی ریسپی ہے بہت ایزی لی یہ جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے آپ لوگوں نے اگر اسے ابھی تک ٹرائی نہیں کیا تو میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور میری ریسپی کو فالو کریں بہت ہی مزددار اس سے آپ لوگوں کا تیرہ میسو ریڈی ہوگا اگر آپ لوگوں نے دعوتوں وغیرہ میں بنانا ہے اسے تو ضرور بنائیں کیونکہ یہ بہت ہی مزددار بنتا ہے چلیں آئیں اب ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب پر کلک کر کے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں وہ بھی بلکل فری میں جی تو سبسکرائب ہم نے انڈوں کی زردی لینی ہے یا آٹھ انڈوں کی لی ہے میں نے زردی زردی اس میں ہم سفیدی نیو کریں گے اور اس طرح سے ہم اسے بیٹ کریں گے اسے ہم نے کافی دیر بیٹ کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو بیٹ کریں گے جب تک یہ ٹھک نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ ٹھک ہوتا جا رہا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے ڈارک کلر کی تھی یوکس اب یہ لائٹ ہوتی جاری ہیں ابھی ہم اسے دو تین منٹ تک اور بیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم روک دیں گے یہ ٹو ٹی سپون میں نے کافی لی ہے اور یہ میں پانی میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے ہوت بوائلنگ وارٹر لیا تھا بلکل پکتا وہ جو ہوتا ہے گرم پانی اس کے اندر ڈال کے اور اس طرح سے ہم اسے بیٹ کریں گے کیونکہ میری بینس والی یہ تھی کافی آپ اگر پاوڈر لیں گے تو وہ جلدی ڈیزولو ہو جائے گا اس لئے میں اس کو تھوڑا سا بیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح سے ساری میکسو جو جو ڈیزولو ہو جائے اس میں اس کے بعد اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں تاکہ یہ جو ہے روم ٹیمپریچر پر رہے ہیں یہ میں نے ویپنگ کریم لی ہے 600 ایمل ویپنگ کریم ہے اب ہم اس کو جو ہے اچھی طرح سے ویپ کریں گے یہ تھوڑی سی تھک ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس میں تھکنیس ہوتی جا رہی ہے ویپنگ کریم میں آپ نارمل فل کریم جو ہوتی ہے وہ بھی لے کے اس کو وہ کر سکتے ہیں بیٹ لیکن اس کو بھی اتنا تھک کریں گے ہم کے وہ فلافی ہو جائے یہ میں نے چینی لی ہے یہ ایک کپ چینی ہے تقریباً 200 گرامز اب ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس ہوتا جائے گا وہ آپ ہینڈ مکسچر سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تھوڑی اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس طرح ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کریں گے یہ میں نے لیا ہے وانیلا ایسنس 2 ٹی سپون یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا ابھی میں نے ڈالا ہے اب میں اور ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری کریم کتنی زبادہ ریڈی ہوئی ہے بیٹ ہوئی ہے اس طرح سے فلافی سی ہم لوگوں نے اس کو بیٹ کر کے فلافی اس کی آج ہے ٹیکسچر اب ہم اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہ جو ہمارے انڈے تھے اس میں اب ہم یہ کریم کو مکس کریں گے یہ اب اسے وپنگ کریم ہے جو میں اس میں مکس کر رہی ہوں اور ہم یہ ہلکے ہاتھ سے ہی مکس کریں گے زیادہ زور سے نہیں کریں گے تاکہ اس کی پوفی نس فلافی نس جہاں وہ ختم نہ ہو یہ میں نے اب میں اس کو پونی چیز لی ہے یہ ٹو ففٹی گرامز ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اس طرح سے ایک ساتھ ہی اب ہم اس کو بھی اس میں مکس کر دیں گے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ چیز جو ہے اس میں اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے مکس ہو جائے ہماری ساری چیزیں ریڈی ہو گئیں اب یہ میں نے باول لیا ہے یہ کیک سپانچ فنگرز جو ہیں بزار سے مل جاتے ہیں یا آپ بسکٹ بھی مل ہو سکتے ہیں کہ بسکٹ بھی کہتے ہیں کافی جگہ پر تو آپ یہ فنگر بسکٹس جو ہیں یہ لے کے اس طرح سے کافی میں ڈپ کر کر کے ہم اس کے لیئرز لگائیں گے آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے دار بنتا ہے اور دیکھیں کتنا ایزیلی کوئکلی جو ہے یہ بن گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے بس یہ ہے کہ اس میں تھوڑا ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو جیسے اگر آپ لوگ نے رات کا کھانا وغیرہ کیا ہے صبح اس کو بنا کے رکھتے ہیں فریج میں شام تک بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ آئے گا اب ہم اس کے اوپر ایک لیئر جو ہمارے وہ کریم وغیرہ کا مکسچر تھا یہ ہم اس پہ لگائیں گے اس طرح سے ڈال کے تو آپ اس کو سب جگہ پھیلائیں گے ہم اب میں ایک لیئر اور پھر سپنج کی دے رہی ہوں یہ ساری چیزیں ایزیلی مارکیٹ سے مل جاتی ہیں آپ لوگ لاکے تو پھر بنائیے گا مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ لوگوں کے کیسا بنا اب میں اس طرف رکھ دوں یہ بس صرف ہم نے ایک دو سیکنڈ کے لیئے ڈپ کرنا ہے کیونکہ یہ سوفٹ ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں پھر کیک اور فوراں نکال لینا ہے اس طرح سے ڈپ کرنا ہے اور فوراں ہی نکال کے اس پر رکھ دینا ہے اگر زرہ اسی بھی زیادہ دیر ہم کریں گے تو پھر یہ ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں کیک جو ہوتے ہیں اب ہم ایک لیئر پھر اس کی کریم وغیرہ کی دیں گے اس پر اس طرح سے اور سب میں پھیلا دیں گے اچھی طرح سے اس کو سب میں مکس یہ دیکھیں یہ ہو گیا ریڈی میں نے سارے پھیلا کے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر کوکو پاورڈر چڑکیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے اس طرح سے چننی میں لے کے اور تھوڑا تھوڑا اس طرح ساری طرف ہم ڈالیں گے یہ پورے باؤل میں اس طرح سے ہم اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اگر اوپر بھی باؤل کے آتے تو کچھ نہیں بعد میں ہم اس کو ساف کر لیں گے ٹیشو وغیرہ سے لیکن یہ ساری طرف کور ہو جائے اتنا ہم نے اس کو کوکو پاورڈر کو ڈالنا ہے جی تو یہ الحمدللہ ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست یہ بنتا ہے دیکھیں کتنا ایزی کوئی کریسپی سے یہ بنا ہے آپ لوگ اسے ضرور ڈرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زیادہ 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 بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ